ہیلو فرنڈس شواغت تھے آپ کا آج ہم بنائیں گے پندارے کی سبجی اسے پندارے یا مینار کہا جاتا ہے یا الگ الگ نام بھی اس کے اپنی اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں کوئی اسے کسی نام سے جانتا ہے کوئی اسے کسی نام سے جانتا ہے پھلال ہمارے ہاں انہیں پندارے کہا جاتا ہے ان کی سبجی بہت ہی ہیلتھی ہوتی ہے اور انہیں ہم آج بنائیں گے تو انہیں ہم نے بنانے کے لیے یہ دیکھیں ہم نے پندارے لیے ہیں یہ ہمارے آدھا کلوں کے قریب پندارے ہیں اور ہم ان کو اس طرح سے اوپر سے اور انہیں دیکھئے نیچے سے دونوں سائٹ سے ہم ان کو کٹ لیں گے ساف کر لیا ہے ہلکے سے اور اس کے بعد ہم ان کو بیج سے کٹ لیں گے اور بیج سے کٹنے کے بعد اس طرح سے ایک وار اور بیج سے کٹیں گے کیونکہ اس کے جو بیج ہیں یہ نکل جائیں اس طرح سے اس کے بیج نکل بھی جاتے ہیں اپنے آپ بھی اور اگر نہیں نکلتے ہیں تو انہیں نکالا جا سکتا ہے بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں تو ہم ان کے بیج نکالے دے رہے ہیں اور اس میں یہ جو کالا کالا لگا ہے تو ہمارا پہلے یہ جب کٹا نہیں تھا تو نہیں ساف ہوا تو ہم اس کو اب کٹ کے فینکے دے رہے ہیں ساری گندگی ہم اس کی ساف کر دیں گے تو اس طرح سے ہم ان کو بیج سے کٹ کے اور ان کے بیج نکال دیں گے اور اس طرح سے یہ جو کالا لگا ہے فول والی سائٹ پہ تو اس کو بھی ہم نکالے دے رہے ہیں اور بس اسی طرح سے ہم سارے پینارے ہمارے کاٹ کر اور ان کے بیج نکال کر ہم تیار کریں گے اور پھر ان کو ہم بنائیں گے انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور ہم انہیں گاؤں کے طریقے سے بنائیں گے بلکل ہی آسان طریقے سے تو اس طرح سے ہم انہیں کاٹ لیں گے سارے پینارے کو تو دیکھئے ہم نے یہ سارے پینارے ہم انہیں کاٹ لیے ہیں اور انہیں کاٹ کے بیج نکال لیے ہیں ان کو دھو بھی لیا ہے دھونے کے بعد ہم نے ان کو ایک بھونے میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم ان کو پانی ڈال کے اوبال لیں گے دیکھیں ہمارے اس طرح سے یہ اوبالنے لگے ہیں زیادہ نہیں اوبالنا ہے تب تک کے لئے ہم مسالے تیار کرتے ہیں ہم نے لیا ہے لیسن پیاج کا پیشٹ اس میں ہم ڈالے دے رہے ہیں آدھا چمچ کے قریب مرس پاودر آدھا چمچ حلدی پاودر ایک چمچ کے قریب دھنیا پاودر ہم نے مسالے رکھ دیئے ہیں لگ سائٹ میں تک تک دیکھیں ہمارے یہ پینارے جو ہیں یہ اوبال کے تیار ہو گئے ہیں بس انہیں زیادہ نہیں گلایا ہے ہم نے انہیں ہلکہ ہی پکایا ہے اور اب ہم نے ایک بھونے میں ڈالا ہے سرسوں کا تیل اسی میں ہم ڈالے دے رہے ہیں ہمارے تیار کی ہوئے مسالے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور بس ان مسالوں کو ہم بھونے لے رہے ہیں اس کے بعد ہم ڈالے دے رہے ہیں اس میں ٹرماتر نمک ساد انشار اور اب ہم ان کو دیمیاز پہ بھونیں گے اور دیکھیں اس طرح سے ہماری یہ ٹرماتر گل چکے ہیں تو بس اسی طرح سے ہم ان مسالوں کو بھون لیں گے مسالوں نے تیل چھوڑ دیا ہے اب جو ہم نے پیندارے رکھے تھے پانی میں سے نکال لیے تھے ہم نے اوبال کے اور بس اب ان کو ہم ڈال دیں گے ہلکے ہاتھوں سے چلا دیں گے ہمیں انہیں زیادہ نہیں گلایا ہے کیونکہ ہم انہیں پاہیں ڈال کے تھوڑا سا اور اب ہم انہیں تھوڑی در کے لیے پکائیں گے تو ہمارے لگوں کی یہ پانس منٹ تک ہی ہمارے پکے ہیں اور دیکھیں پکنے کے بعد ہمارے یہ بلکل بن کر تیار ہو گئے ہیں اور یہ ہماری اب کھانے کے لیے تیار ہیں بندارے پیفنٹس کیسی لگی ہماری آج کیا تو ریسپی فلیز ہمیں کمیٹ کر کے بتائیں